سب سے پہلے میں شہر میں مجلس بحضت المسلمی جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور شہر میں سننی اتحاد پہنسل جناب صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں کشمدید ہم کہتے ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آن ان کی بات ہے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصار کی جتنے کھینڈی جیت پورے ملک سے منتقب ہوئے ہیں ہمارا کلیر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصار کی نشری سامنی میں ایک سواسی کے سیدوں میں ہم چیر چکے لیکن جتنے کنیڈیٹس آرڈی جو چکے ہیں اور جو ہمیں ہیں کہ ہمارے آزاد کے ٹیلیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا مورن کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کے ٹیلیٹ تھے جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے فیلیٹر تھے کہ آمیلیشن سواب یہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا ٹکٹس میں ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی ایشو ہوئے ہیں اور ان پورتے کا نشرب ہونا تھا نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ علاق ہونا تھا لیکن آخری دن جس وقت پیسرے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات علاقے پر ان پر جتنے نمائندگان نے ایکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سکوٹ کیا اور انہوں نے بڑے تعداد میں ساروں صبحوں میں ہو جیتا اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا آدھر وائز میں ان کو آزاد انٹریڈیٹ سموٹی پائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے ان میں سے ابھی تقیم نوٹیفکیشنیں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن سورہ تاریخ دوسرا نوٹیفکیشن سبرہ اور لاس نوٹیفکیشن اٹارہ تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے انٹریفکیشن کے مطابق بھی آدھر کنی لیٹھ ہے ویڈھو ٹی ڈیز جائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس میں بحث ہوتی رہی ہے لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ لیکن رہی ہے ہم نے کل بھی ایک مشاورتی بیشن کی تھی اللہ مانا سر صاحب کے طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی بیٹی وہاں ہو چکی ہے سب کی کنسنسس سے اور سب کی مشورت کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملکی نہیں ہے اور ہمارا جو پہلے کسی کے ساتھ کنسنسس تھا اور ہم نے اس سب حلاق میں ایک دوسری کو خندہ دینا تھا تاکہ ہم آئین اور خارون کے مطابق آگے بڑھیں آپ جب کی اداد کی ریویٹ ہے ہمارے وہ چاہے پرویشن اسمبلی میں ہیں پنجاب کے چاہے وہ پرویشن اسمبلی کے اطینے میں ہیں چاہے وہ نشن اسمبلی میں ہیں آپ کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چاہتا ہے کہ ہمارے کے انٹیلیٹس وہ نشن اسمبلی میں ہیں اور وہ پرویشن اسمبلی بنجاب اور پرویشن اسمبلی کے بھی کے انشاء اللہ تعالیم سنی اتحاد کونسل کو ایز اپارٹی جائے کریں گے ہمارے انٹیلیٹس ہم نے اپنے پیڈیویٹ کھل جمع کر آ چکے ہمارے پاس اور آج میں ان سب کی جنسینٹ کے سام اور اور یہ شکریہ آدھا کرتی ہوئے کانو کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انساف کی آزاد آزاد سپورٹ ہے جن کو آزاد کی بھی لیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم بازاوی تصور پر ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جائیں کریں گے اور اس کے پریٹ پاک پر ہمارا آج یہ ہم جب کرنے جا رہے ہیں اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہ ہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انساف کی وہ سپورٹ انساف کی بھی لے ہیں لیکن قانون کے سوار سے چاہے وہ آرٹیکل پیٹی ون اپ دی کسٹیوکشن ہیں چاہے وہ الیکشن آگت ہیں چاہے وہ الیکشن رومز ہیں ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپیٹیشن ہے کی بھی گئی وہ ہمیشہ ایسی انٹرپیٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انساف جاتے رہی اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنلی سامنی میں 70 ریزن سیٹیں موجود ہیں اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزن سیٹ ہیں یہ سیٹیں ملتی ہیں صرف پولیٹیکل پارٹی اس لیے اپنے ریزن سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ممبران کو مکور دینے کے لیے تاکی پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو ہمارا آپس میں انفارمن معاہد ابھی ہوا ہے اور ہمارے کی ڈیلیٹ اس کے پیشے نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جائنٹ کر چکے ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے اور الیکشن کمیشن سے بازابیت اکاورٹ پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک ترخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ریشنل اساملی میں چاہے وہ وومن یا نار مسلم سیٹ ہیں چاہے وہ پنجاب یا کیپی کے اور دوسرے سکروں میں ہیں الیکشن کمیشن سے ہم کو بازابیت اکاورٹ پر درخواست دے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ریزرز کی جوکروں کی الیکشن ہمارے پارٹی سپرن کے مطابق قارون کے مطابق وہ ہمیں الیکشن کمیشن دیکھ پارٹن میں دونوں کا مہت شکل یادہ کرتا ہوں اور میں بھی امید کرتا ہوں پیجار کریں گے ہمارے سپی جنرل صاحب مرے لکھتا ہوں مطالبہ 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 کبھتا ہمارے سالم مطالبہ مطالبہ حافظ حافظ غنم حمد حالدそہ نلد شہد حالد ساتھ معواستان تصاصل خیلی پارش پوچھام صاحب آپ آپ سے بات کر دی ہے میں مختصر دو دن ایسپیکس پہ بات کروں گا اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حمد رضا صاحب آپ سے مخادر ہوں گے ہمارکی وزار ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم یہ پر کمالیت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے ہم لوگ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ جس طرح کے ڈینسٹر بیٹرون علی خادصہ نے یہاں اعلان کیا کہ پاکستان تحرین کے صاحب کے ممایت یافتہ ہوئی دواران جو کہ کامیات ہوئے ہیں قومی اسیمیلی میں اور چاروں سبائی اسیمیلی میں وہ انشاءاللہ بالا سونی اتحاد کامسل میں شمولیت کریں گے اور اس کی قومیانی وجہ یہ ہے کہ ریزرڈ سیٹس کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے بلیکپروم سے ہوگا اور اس کے لیے انشاءاللہ چالہ ہماری جزدوجو ہوگی اور اس کے ساتھ لیتے سے ہماری جو سٹرنٹھ ہماری تعداد اس میں ایک مزید اضافہ ہوگا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلو ہوں کبھی بات ہوئی گی پاکستان چیئے کے حساب کی جو سٹرنٹھ ہے قومی اسیمیلی کے اندر وہ ایک سو اسی ہے اور جو کہ پرسو رابل پینڈی کے کمیشنر چٹھا ساتھ جا کے چٹھا ساتھ نے ایک پورا پول جو ہے وہ ایا کیا سامنے لائی اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول رگنگ ہوتی رہی ہے الیکشن کے دن دھاندھی ہوتی رہی ہے اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاملہ ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے اور اس چیز کی کان ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو بالکہ جو قوم پنتالیس ہیں وہ موجود ہیں اس کی بنا پہ جو اصلی قوم سنتالیس بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیٹ ڈکلیٹ کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسیمیلی اور صوبائی اسیمیلی میں جا کے اپنی حرب بنداری کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات رہی تھی کہ ان کو ایم نے پاکستان تحلیق کے ساتھ کے منڈٹ پہ زند اور بلخصوص ہیڈرواد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈال ہے اندر کی ہے پشاور کی سات آٹھ سیٹے ہماری جو ہے وہاں پہ دیپیٹی کمیشنر پشاور اور ان کے اہلگاران اور پولیس کے اپسران لوگی ملور سے اس دھاندی میں اسی طرح میریٹ ہوتل میں ہمارے اسی سے زیادہ بلساتی جن کو دھاندی کے ذریعے ان کے بام سنتالیس تبدیل کیے گئے انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے تو اس کو ایمیجرڈ ون کو ریورس کرنا چاہیے اور ایک کو ریٹرن کینڈیٹن تحر کرنا چاہیے آخری دو چار پوائنٹس اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت زوموں میں اور قومی سطح پر نیشنل سمیلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینٹیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ زومی ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پر راج کرنے والے وزیراعظم عبران خان صاحب بوشرا ٹی بی کی رہائی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمد پریشی صاحب جوزرین پرگیش علائی صاحب ہماری خواتی جو اس وقت بابند سلاسل ہے ہماری سینئر خواتین محمران ان کی قورم بابند سلاسل سے رہائی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں سینئر لیڈرشپ ہیں جو بابند سلاسل ہے ان کی رہائی اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج ہمارے وہ ورگرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک کے انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جن پر ایف آئی آرز ہے اور وہ پاکستان سلاسل ہے ان کی فرق اور رہائی اس کے لیے ہمارا یہ حضر ہوگا اس پر ملکات کریں انشاءاللہ خواتین حضرات میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بار میں نیایت کی فاجبہ لگر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے قدارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو اور میں یہاں پہ دیلی کیا تک چلوں کہ ہماری ایم ڈابیو ایل مجلس وعدت المسلمین انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک سٹریٹیجک تنکنگ ہونی چاہیے جہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تحریک دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک بلکتر کی طرف سے آپ کا آپ کی دین کا تحریک دل سے مشکور ہو جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے ہم لوگ آپ کا تحریک دل سے شکریہ گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمیت کی ہے مہت اور شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دعوت قطاع کا اشار ہے کہ انما یوفا اس سامیونہ حجروں کے لیے دعوت قطاع ڈڑ جانے والوں کو سبر کرنے والوں کو جو حجر دے گا وہ بیارے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے برکرز نے لیڈرشپ نے سامن کرنے کی مقاومت کرنے کی ڈڑ جانے کے تاریخ وزم کی اور یہ سسنہ بھی لگ جاری ہے اب سب جانتے ہیں یہ کس طرح سے حکومت کو گرایا گیا عالمی جنگے کے طے اور کے داخل میں جو کس بیٹھیے تھے انہوں نے سامنکاری کی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو محرم نے اشکار کی اور ظلم اور ستم کی انتہا کی تمام غیر قانونی اور غیر قانونی غیر قانونی غیر آئی کی انتہا کیے گئے اور اس کرنے کی ہے کہ لوگوں کو ڈرا دے محضت آ کر دے معیوز کر دے اور اس طرح سے ان کا جو اپسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے ان کی بس کلپولیشن تھی انہوں نے پی ٹی کی نیٹیشپ کو دی پہ جانا تھا عوام کو دی پہ جانا تھا جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل ملے گا جاتا گیا اور ساتھ ساتھ پانستان کو بھی ڈپونے کی پوری کوشش کر دے ہیں انتظار تھا الیکشن کا غیر آئینی کوڑکا الیکشن کو ڈلے کیا گیا 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 جب مراقب کرنے کا وقت پہتا آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگی انداز سے کتنے غیر قانونی غیر تلکے سے الیکشن کو انہوں نے ملابی دیا آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشن ڈالا جیلی پنچے کر دے گئے عورتوں کو بند کی جوانوں کو بند کی دس پارہ ہزار جوان پریشن ڈالے گئے لوگ کو ڈھڑایا گیا دھنکایا گیا کریں ڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ ان لوگ درد ہیں کوفزت ہو جائیں لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دی جا گیا کیسز جیلی بنائے گئے اور اس کے بعد تاکہ بائیوز ہو جائیں ڈیٹس میں ڈالا گیا سزائی جانا شروع کرتی اور اس طرح سے نشان چھیل لیا ازاد بھی دواروں کو بھی درائیا گیا دھنکایا گیا تاکہ کئی نشانوں میں لوگ دکھات آ جائیں گے نہ امید ہو جائیں کہ نہیں آئیں گے لیکن لوگوں نے ان کی سٹیٹیگی کو کہ کب سے کب لوگ شریکوں بائیوز ہو جائیں ابا لکشت نے پر پور طریقے سے شکر ترمیت کو ناکرام بنایا نہ مراد بنایا اور پھر آپ کو بتا ہے کہ آٹھ کے بعد جو رات آئی وہ دھانجلی کی رات تھی یعنی لوگوں نے آٹھ کو جو بوٹ ڈالے تھے وہ اور جو پھر رات بارہ بجے کے بعد بوٹ ڈالے گئے وہ سیڈے ڈالے گئے تھا کہ لوگوں کے منٹیٹ کو بٹول کیا جائے چولی کیا جائے یہ غیر آئی اقدام ہے غیر کم اقدام ہے اور یہ کرنے والے آج تو کل جوابتے ہو گئے ان سے پوچھا جائے گا عوام جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے چند سالنا جو باشور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دانجلی ہوئی ہے اس سے پوچھے وہ بھی نام جانتا ہے سمجھیں کس نے کی ہے واضح سب کے سامنے اگر لوگ اپنے جو ڈومین سے بائے لکھ رہے گے جو کی زمدانی سے بائے لکھ رہے گے تو پھر الیکشن جو ہوا ہے کس نے ہوتے ہیں بہراغوں سے نکلنے کے کی یہاں الیکشن کو ملڈوز کر کے بہران پھڑے گئے گئے کچھ کلا پھڑے گئے گئے پاکستان کے امام کرنے والے بھی ہیں مایوس ہونے والے بھی ہیں نا امید ہونے والے بھی ہیں فاور اپانٹکس پہلے بھی کہتے ہیں کہ کرنے والے چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ چوڑی چیزہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فقر محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاگلی ہوئی ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے حاصلہ جو ڈکیٹی ڈاکر ڈالنا چاہیے تھا وہ گر ڈالا ہے اور ان کو تقریض ہے پاکستان کے امام نے جن کو رد کر دیا جن کو ٹھکلا دیا ان کو مسئلت کرنے ہی کوش کی جاری ہے دیکھیں سٹیٹی پہ کہتے ہیں کہ فیلیر کوئی انفورس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گراہ کر پی ڈیابی شکل میں ایک فیلیر کوئی انفورس کیا سٹیٹی کلتی تھی چکست آئی اب پھر تمہارا فیلیر کوئی انفورس کروئے پتری چکست آئی ہے اور اس کو ہوں گے حالا ہم جیسے ہم سب باہت تھے ہمیں کٹھے تھے ہم ان کی اوراتیں جو پاکستان بنایاں ہوں ہم دھرگاوائی پھرانے والوں کو کبھی بھی کامیاب سے ہوں نہیں ہم پی ٹی آئی پر جب ہی بوجھ نہیں بنیں گے بوجھ آنے والے بنیں گے ساتھ دینے والے بنیں گے ہم نیشن میٹھنے کی طرف جا رہے ہیں ایک ایسی قوم جس میں تمام مسائل کو مسلم ہو غیر مسلم ہو تمام اقوام ہو وہ صرف سے پاکستان پاکستان میں نیشن میٹھنے کی جاتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اسی نوے پر سن لوگ کہاں کھڑے ہیں کہاں صاحب کے ساتھ کھڑے اس بیانیاں پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ میں غلامی قبول نہیں ہیں عزاز خاندیا پلیس کی داخل کو مختاری اپنی زمین اٹھو پر نہیں دے گی اپنی ڈاڑکا ہے ان کو اور خاصلیں خود کریں یہ وہ بیانیاں جو باکستان